اسلام علیکم ایک سوال جو ہے وہ کافی زیادہ ویورز کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ کرونا کا مریض جو ہے وہ آئیسولیشن کب ختم کر سکتا ہے اور آئیسولیشن ختم کرنے کے لیے کیا کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں میں اپنے پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر بھی اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک الائدہ سے ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے WHO World Health Organization اور CDC Center for Disease Control جو امریکن ہے جس کو ہم سارے ڈاکٹرز فالو کرتے ہیں باقی پوری دنیا فالو کرتی ہے اس کی گائیڈ لائنز کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کروں گا بیسیکلی جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کب وہ اپنی آئیسولیشن ختم کر سکتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کب وہ بغیر ماسک کے اپنی فیملی کے ساتھ مل سکتے ہیں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں تو جو شروع شروع میں گائیڈ لائنز آئیں تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی کو کرونا ہو جائے اور اس نے اپنا پی سی آر کا ٹیسٹ کروایا اور وہ پوزٹیو آ گیا یا کسی شخص کے اندر کسی بھی طریقے سے کرونا کی تشخیص ہو گئی اس کے بعد سے لے کے چودہ دن تک وہ آئیسولیشن میں رہے اور اس کے بعد وہ دو پی سی آر کے ٹیسٹ کروایا جو کہ اگر نیکٹیو آتے ہیں تو پھر وہ اپنی آئیسولیشن ختم کر سکتا ہے لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر مسید ریسرچ ہوتی گئی تو آخر کار جو ہے سی ڈی سی اور ڈبلی ایچو اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو جب ایک دفعہ کرونا ہو جاتا ہے آپ کے اندر کرونا کی علامات آ جاتی ہیں یا آپ کا ٹیسٹ پوزٹیو آ جاتا ہے تو جب سے جس دن سے پہلے دن سے علامات سٹارٹ ہوتی ہیں اس دن کو نکال کے اس کے بعد سے دس دن جو ہیں پورے دس دن آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد اگر پچھلے دو دنوں کے اندر یعنی دے نائن اور ڈے ٹین اگر میں پہلے دن کو انکلوڈ کر لوں تو ڈے ٹین اور ڈے الیون یعنی دسویں اور گیارمیں دن اگر پہلے دن کو انکلوڈ کر لیا جائے اگر پہلے دن کو نکال دیا جائے تو نومے اور دسویں دن پہ آپ کو بخار نہ ہوا ہو یا آپ نے بخار کے لیے کوئی میڈیسن نہ لی ہو ایسے بھی ہوتا ہے نا سمٹائمز آپ بخار کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بخار جو ہے وہ ڈیٹیکٹر ہی ہو رہا تھا تو آپ کو بخار نہ ہوا ہو اور آپ نے بخار کے لیے میڈیسن نہ لی ہو تو آپ آئیسولیشن ختم کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کے پی سی آر یا انٹی باڈی یا کسی بھی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیکھا گیا تھا کہ کچھ لوگ جن کو کرونا ہوا ابھی پانچ دن ہی نہیں تھے اور ان کے اندر کافی ساری کرونا کی ابھی علامات موجود تھی لیکن ان کا جب دوبارہ سے پی سی آر کروایا گیا تو وہ نیکٹیو ہو گیا لیکن بہت سارے ایسے لوگ جن کو چودہ دن ہو گئے ہوئے تھے اپنی بیماری کو پی سی آر کروائے ہوئے یا علامات کو چودہ دن سے زیادہ ہو گئے ہوئے تھے اور اب ان کے اندر کسی قسم کی کوئی علامات نہیں تھی لیکن ان کا پی سی آر کروایا گیا تو وہ پی سی آر کا ٹیسٹ ان کا پوزٹیو آ گیا تو پھر جتنی بھی ریسرچرز تھے اور جو ٹیم جو اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پی سی آر کی آئیسولیشن ختم کرنے میں کوئی سگنیفکنس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی سی آر ہے وہ صرف اور صرف وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ وائرس جو ہے وہ باڈی کے اندر جو ہمارے ریسپریٹری ٹریک ہے اس کے اندر جو وائرس موجود ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو چودہ دن سے زیادہ ہو گئے تھے اور کوئی علامہ نہیں تھی موسٹ لائکلی ان کے اندر جو وائرس تھا وہ ڈیڈ فارم کے اندر تھا اس لیے پھر اس پی سی آر کے ٹیسٹ کو جو آئیسولیشن کو ختم کرنے کے کرائیٹیریا میں سے نکال دی یہ آپ کو بات ذہنشین کر لیں آپ لوگ کہ کسی بھی ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے پہلے دن جس دن علامہ شروع ہوئی ہیں اس دن کو نکال کے اگلے داست دن پورے کر لینے ہیں اور اگر آپ کو پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں وہ خار نہیں ہوا تو آپ اپنی اسولیشن ختم کر سکتے ہیں بغیر ماسک کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ میل جول بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھانا بغیرہ بھی کھا سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جو asymptomatic ہوتے ہیں جن کا اچانک سے ویسے ہی جو ہے وہ detect ہوتا ہے پی سی آر کے اوپر positive آ جاتا ہے جیسے کہیں کسی نے باہر جانا ہو foreign travel کرنا ہو یا company ویسے ہی جو ہے آپ نے سارے employees کے test کروا رہی ہو آپ کے اندر کوئی علامت نہ ہو اور آپ جو ہے وہ پی سی آر آپ کا randomly ویسے ہی ہوا یا آپ نے کہیں باہر جانا تھا آپ نے پی سی آر کروایا اور کرونا کا آپ کا پی سی آر positive آ گیا تو ایسے میں یہ ہے کہ جس دن آپ کا پی سی آر کا test positive آیا آپ نے اس دن کو ڈال کے جو ہے اسی طرح ہی 11 دن پورے کرنے ہیں کیونکہ آپ کو علامات نہیں آئیں لیکن آپ کا پی سی آر positive آ گیا تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کرونا دو دن پہلے ہوا چار دن ہفتہ دس دن کب پہلے ہوا تھا لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا پی سی آر کا test positive آ گیا آپ کے اندر علامات نہیں ہے لیکن اب آپ نے اس دن سے لے کے اگلے دس دن جو ہے وہ پورے کر لینے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کرونا کے مریضوں سے in contact تھے جیسے family members ہوگے colleagues ہوگے ان کے لیے کیا guidelines ان کے لیے یہ guidelines ہیں کہ جب ان کا کرونا کے مریض کے ساتھ last contact ہوا تھا جس دن وہ کرونا کے مریض سے آخری دفعہ ملے تھے اس دن سے لے کے 14 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو quarantine کرنا ہے فرق سمجھ لیں isolation میں اور quarantine میں isolation ہم جو confirmed cases ہوتے ہیں کرونا کے ان کی کرواتے ہیں باقی جو healthy individuals ہوتے ہیں ان سے لیکن جو quarantine ہے وہ ایسے لوگوں کی کروائی جاتی ہے جن پہ ہمیں شبہ ہو کہ انہیں کرونا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ foreign travel کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پہلے کافی ملکوں میں guideline تھی کہ دو ہفتے کے لیے آپ کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اس کو ہم quarantine کرتے ہیں اسی طرح ہی یہ ہے کہ اگر کسی کو کرونا کے مریض کے ساتھ کسی کا contact ہو گیا ہے تو اس کو 14 دن کے لیے quarantine کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کرونا کے مریض کو جو ہے وہ جی 11 دن کا کہہ رہے ہیں اور جس کو کرونا نہیں ہے وہ صرف کرونا کے مریض سے ملا ہے اس وجہ سے اس کو 14 دن کا کہہ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو کرونا ہے اس کا incubation period وہ 3 سے لے کے 14 دن ہے incubation period سے مراد یہ ہے کہ وائرس جو ہے آپ کی body میں جب انٹر ہوتا ہے اس سے لے کے 3 دن کے بعد کچھ لوگوں میں symptoms آتے ہیں کچھ لوگوں میں 14 دن تک بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر علامات آ جاتی ہیں تو اس لیے جب تک آپ کے وہ 14 دن پورے نہیں ہو جاتے آپ جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کرونا کا شکار ہوئے کے نہیں اگر آپ کو 14 دن تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی علامات نہیں آتی تو پھر جو ہے وہ safely آپ اپنا quarantine ختم کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے شک کرونا کے مریض سے ملے تھے لیکن کرونا کا وائرس آپ کی body کے اندر نہیں گیا تو جو لوگ کرونا کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے guidelines اور ہیں جو لوگ جو ہیں وہ کرونا کے مریضوں سے ملتے ہیں ان کے لیے guidelines اور ہیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات clear ہو گئی ہوگی کہ کرونا کا مریض isolation کب ختم کرے کرونا کے مریض سے جو in contact لوگ ہیں وہ کتنے دن کے لیے quarantine کریں پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے اس ویڈیو کے نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیوز کو لائک کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میری حوصل آپ ضائع کرنے کا بہت بہت شکریہ